بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مختلف تراکیب ہیں مختلف طریقے رائج ہیں وہ آسان کے لحکمت کے لیے سب سے پہلے مٹی لے کر اس کو گونت کر ربڑا سا بنا لینا ہے حسب ضرورت کپڑا لینا ہے جتنا آپ نے کپڑا جو گھٹھا لی ہے یا پوزہ ہے یا جو بھی آتے بات متوادل کپ ہے یا کوئی بھی برتن ہے تو اس حساب سے آپ نے کپڑا کار لینا ہے تو تین چار مرتبہ جو کپڑا لپیٹا جائے گا اس کے اوپر تو گیلا کر کے کپڑے کو مٹی سے اور اس طرح لپیٹا جائے گا اس کے اندر آپ کی اجزاء کو ذہن میں رکھا جائے گا کہ اس میں کونسی اجزاء جو ہے استعمال کی جاری ہے تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوزہ کے اندر یا کٹھالی کے اندر یا کپ کے اندر پھول جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کپ کو آدھا کھالی رکھتا ہے یہ ہمارے سندھ کے عمر کوٹ شہر سے تعلق رکھنے والے حکیم عبدالکریم آساد صاحب ہیں جو گر حکمت کے بارے میں آپ کو سکھا گئے ہیں آپ دیکھیں حکمت آر صوب ڈانوی ٹیوی چلے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گیسز بناتی ہیں اور پھٹنے کا خلچہ ہوتا ہے کٹھالی کو یا کوزے کو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر تار وغیرہ لپیٹی جائے جاتاں تاکہ وہ پھٹے وغیرہ نہ اس کے علاوہ درازیں پڑ جاتی ہیں بعض دفعہ کپ میں یا کوزہ میں تو ایسی صورت میں گڑ وغیرہ بھی مٹی کے اندر شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھٹ جائے یا درازیں آ جائیں اس کے اندر تو گڑ ان کو پھر کر دے تو اس طرح یہ گل حکمت جو کی جاتی ہے جو ابتدائی طریقے ہیں جو آسان طریقے ہیں وہ یہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں مٹی نہیں مل رہی ہوتی یا کیا کیا جائے ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ڈال ماش کا سفو بنا لینا ہے اس کا پورڈر کر لینا ہے اور اس میں حسب ضرورت جو انڈے کی سفیدی ہے یہ اتنی شامل کرے کہ وہ لیٹی سی بن جائے توڑی لگانی ہے زیادہ لگانے سے یہ سمٹ کی طرح پتھر کی طرح بن جاتی ہے پھر توڑنا اس کو نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ گل حکمت لگرہ کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ایسے کیا جاتا ہے اس کو گل وگرہ یہ میں کچھ فرق پڑتا ہے جی بالکل فرق پڑتا ہے حضریات جو ہیں اگر ان کو آگ دے کر بنایا جائے گا کشتہ تو ان کے لطیف اجزات جو ہیں وہ جل کر ختم ہو جائیں گے فنہ ہو جائیں گے اس لیے ان کو خرل کی مدد سے تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو لطیف اجزاں ہیں ان کی جو حیرات ہیں ان کی جو قوت ہے وہ برقرار رہے ہیں ایک question اور ہے یہ کپڑتی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو چونکہ سارے تو ابھی کافی سارے سکوڈر میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کو بتائیں کہ اس میں کپڑا کس طرح کا استعمال ہوتا ہے کیا ریشمی کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا سوتی کپڑا یا اونی کپڑا تو اس میں کچھ فرق ہوتا ہے کپڑی کے حوالے سے صرف ایک چیز ذہن میں رکھی جائے گی کہ اس میں ربڑ نہ ہو کپڑے میں کیونکہ وہ ربڑ جل کر ایک جگہ کٹھی ہو جاتی ہے اس لئے ربڑ والا کپڑا نہ ہو جس میں ربڑ استعمال نہ کی ہو باقی کوئی بھی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے کو جلا کے دیکھا جائے پہلے تھوڑا سا کہ وہ کٹھا نہیں ہوتا بلکل وہ جال کے ایش کی شکل راک کی شکل اختیار کر لے تو وہ کپڑ دھدے کے لئے کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ آگ دی جاتی ہیں جو کوزے میں نہیں ہوتی وہ اس کو صرف ٹاٹ میں یا یہ جو پٹسن کی بھوری ہے اس میں لپیٹ کے بھی آگ دے دیتے ہیں کیا اس کو بھی گل حکمت کرنا پڑتا ہے جی ضروری نہیں کہ اس کو گل حکمت کیا جائے اگر بل فرض کریں کہ آپ نے بیس کلوں کی آگ دینی ہے اپلوں کی آگ کے پاس اپلیں بوجود نہیں ہیں تو موٹا تھا کپڑا جیسے خردر کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کا کپڑا ایک کلو سے لے کر ڈیٹھ کلو دو کلو تک جو کپڑے کے اوپر ہے کہ کتنا باری کے کتنا موٹا ہے تو آپ اس کے اوپر لپیٹ کر احتیاز سے گیند لما بھال لما پناہ کر اس کو ہوا سے محفظ جگہ پر آگ دے دیں تو یہ بیس کلو کی لگ بگ آگ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے ملومت کے لیے ایک اور پریسن کرنا چاہوں گا یہ کچھ تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو بنا کے کیا کچھ یوم کچھ ماں ہر کشتے کو رکھنا ضروری ہوتا ہے یا کچھ خاص ہر کشتہ جات ہیں جن کو تھوڑا ٹائم اس پر دینا پڑتا ہے کہ اس کے بعد وہ قابل استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہر کشتے جو کو ایک اتنی آنکھ دینی ہوتی ہے یا اس میں آنکھ میں کچھ فرق ہوتا ہے جو فرق ہوتا ہے اس کی کلاسکیشن کیسے کی جاتی ہے حجریات کی اور داتوں کی یا اپ داتوں کی یہ آگ جو ہے اس کا وزن مقدار ایک جیسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے دیکھیں آگ کے حوالے سے یہ فن ہے کہ استاد نے آپ کو کیسے سکھایا ہے اور کس طرح آپ میں ٹرانسفر کیا ہے علم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ تاں بھنا رہا ہے کموں بیش وہ تین من کی آگ دیتا ہے ایک استاد ایسا ہے جو کہ دو اپلوں میں بنا لیتا ہے تو یہ سکھانے والے پر منصر ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کشتہ کو ایک جیسی آگ ہو یہ اس کی لطیف اجزاء کے اوپر ہے مثال کے طور پر روحی اجزاء ہیں اگر اسے ہم ایک من کی آگ دیں گے تو وہ تو اس کی روح ہے وہ تو جل جائے گی تو اس لیے چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہم کس طرح کی چیز استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کی آگ دی جائے گی شکریہ عبدالکریم بھائی آپ اس لیے لکھیں شکریہ